موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دیوی توفیق سے امراد ان بابرکت مجالس میں روزانہ آزری دیتے ہیں مجالس بنام شہدہ کربلہ اور ہمارے سرکار اور آپ کے تمام صحابہ کا مختصر ذکر ہم اور آپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین مجالسہاللہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے گھر والوں کا ذکر شروع کریں گے اور ابھی الحمدللہ بڑا ہی لطف آ رہا تھا جب ہم نے سن درے تھے کہ ہر زمانہ میری حسین کا حقیقت ہے اور آج جو ساری دنیا کے اندر جو اسلام کے چراغ جل رہے ہیں اسی لیے جل رہے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام ہم نے میدانِ کربلا میں آپ نے خود کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے دین اور اسلام کے لیے قربان کر دیا اور اگر آپ قربانی نہ دیتے آپ میدانِ کربلا میں نہیں آتے تو آج پوری دنیا میں وہ تظاہر اندھیرہ ہوتا اس لیے کہ جو اصل دین ہمارے سرکار سے چلا تھا صحابہ سے چلا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچتا اور وہ دین پھر سارا کے سارا بدلا ہوا ہوتا پھر ہم لوگ نجانے کس حاجق میں زندگی گزار رہے ہوتے آج ہمیں ایمان کی دورت ملی تو حضرت ایمام حسین کے صدقے ملی تو آپ حضرات مبارک وعدی کے لائق کو کہ آپ لوگوں نے یہ مجالی سجائی لیں اور جو ان سے سچی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں وہ قیامت تک یہ ذکر کبھی بند نہیں ہونے دیں گے اس لیے کہ ہم لوگوں پر آپ کا اتنا بڑا احسان ہے حضرت ایمام حسین نے تو دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو پھر ہم اگر آپ کا ذکر نہیں کرے تو ہم پھر کیسے مسلمان ہیں کہ جو ہمارے بھی سب کچھ قربان کر آئے ہم ان کے لیے وقت نہیں دے سکتے کل بہت بھیڑتی آئے بہت کم ہے کیا معلوم وہ قرب جو نیاز تھی اس کی وجہ سے تو نہیں تھی اور زیادہ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے کہیں پر بھی چلے جاؤ ہمارے ناگور آگے تو وہاں پر بھی نہیں یاد ہے سچ تو سچ ہے ہمارے یہاں اکر یا اور کہیں کہیں بھی چلے جاؤ کوئی دین اور اسلام یا میلاق کا کوئی پروگرام ہوگا تو اس میں لوگ کم آئے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر زیادہ لوگ کو گلانہ ہو تو کوئی نیاز پکا لے اس لیے کہ ہم آج نیازوں کے بھوکے ہیں اللہ تعالی ہمیں سچی محبت عطاف رہائے اور ذکر سرکار ہو ذکر صحابہ ہو ذکر اہل بیت ہو ذکر کرولا ہو ان تمام ذکروں سے ان کی باتوں سے جب ہم سنتے ہیں یا نات منقبت سنتے ہیں تب بھی ہمارے دلوں کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے ایمان کی جو لائٹ ہے وہ اور زیادہ روشن ہو جاتی ہے تو حقیقت بات ہے کہ جو لوگ ان سے سچی محبت کرتے ہیں وہ ان کے ذکر کو سننے کے لئے وقت بھی نہیں دیکھتے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دوری ہے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا بس عاشقوں کو یہ چاہیئے کہ ہمیں اپنے محبوب کا ذکر سناتے رہو اور ہم ساری رات سنتے جو دیوانے ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہے اس لیے کہ ان کی ایمان ان کی جو بیٹری ہے وہ چار جو جاتی ہیں اور صحابہ کا ذکر اہل بیت کا ذکر وہ تو ہمیں ایسی تازمی دے دیتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہوتا رہے اور ہم سنتے رہے تو اس لیے جو لوگ ان محافل کو ان مجالس کو سجاتے ہیں تو ہم بھی اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ان میں شریف جرور ہو جائے جب ہم شریف ہو جائیں گے تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھا ہے خوش ہو جاتے ہیں کہ آئے الحمدللہ بہت لوگ آئے بہت لوگوں نے سنا اور ہم نہیں آئے تو پھر کرنے والے جو ان مجالس کو سجا رہے ہیں انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ بھئی لوگوں کو شوق نہیں ہے صرف خانے کا ہی شوق ہے اور پچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو اتنا پسند کرتے ہیں اتنا پسند کرتے ہیں اس لیے کہ وہ حقیقت میں ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالی سے ان دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت ہی کل ہمارے میدان میں شرم کام آئے کوئی اور شیعہ ہمارے کام نہیں آئے نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری نماز کیسے ہو رہی ہے ہمارے آمان ہم کیسے کر رہے ہیں کسی ہمارے عمل میں کہیں ریا تو نہیں ہے دکھا تو نہیں ہے مگر جن لوگوں نے سچی محبت کی ہوگی اللہ والوں سے اللہ کے دوستوں سے تو وہ ان کے بڑی کام آنے والی ہیں نکیر آئے سرکار سے محبت کی ہوگی اور وہ اسی حالت میں مرا ہوگا تو جب فرستے پوچھیں گے کہ بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا اگر وہ عاشق ہوگا تو اس عاشق کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس سے پہلے خود سرکار کر دیں گے کہ یہ عاشق یہ میرا دیگا اور حقیقت میں یہ زمانے نے دیکھا ہے ہوا ہے کہ کچھ عاشق ایسے ہوئے کہ جن کی قبر میں جب ان سے فرشتوں نے سوال کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا اس سے پہلے ہمارے سرکار نے جواب دیتے دیا تاکہ اے فرشتوں اسے نہ پوچھو کہ یہ کون ہے مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے انہیں عاشقوں میں سے ایک عاشق خلیفہ دویو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مفتصر ذکر کریں گے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے اور کس قدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اچارت تھی محبت تھی اور کس قدر آپ سرکار کے عشق میں گھن تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری ہستی بھی سرکار کی محبت میں مٹا بیان حضرت عمر جب آپ ایمان نہیں لائے تھے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے بھی آپ کا جلال آپ کا دب دبا پورے شہر مکہ پڑھتا اس لیے کہ آپ ایسے جوان تھے اتنی آپ طاقت رکھتے تھے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی کفار مکہ کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بھی آپ کے سامنے بولنے سے دردہ دردہ تھا وہ طاقت تھی ابھی آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے مگر حضرت عمر کی شان تو دیکھو اور صحابہ ہیں اور جتنے کی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مورید ہیں حضرت عمر مصطفیٰ کی مراد اور سارے صحابہ کو سرکار کی بارگاہ میں آئے مگر حضرت عمر کو بھلایا گیا جس کے لئے سرکار نے راتوں کو اٹھ اٹھ دعا کی یاد اللہ تو مجھے عمر دے دے یاد اللہ مجھے عمر دے دے یاد عمر مگر سرکار نے جب دعا کی تو پہلے کہا یاد اللہ مجھے عمر دے دے یاد عمر دے آپ نے حضرت عمر کا نام پہلے لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ہی خواہ کو دے دے اور کفار مکہ تو ہمارے سرکار کو اتنی تکلیفیں دے دے تھے اور چند مسلمان اور چند صحابہ حضرت ابو بکر صدی حضرت عثمان غنی حضرت بلال حضرت یاسر حضرت زید یہ تھوڑے سے صحابہ حضرت امیر حمزہ بھی اس میں شامل ہیں یہ بس چند صحابہ تھے اور دار ارکم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ مبارک و تعالیٰ کے فرمان قرآن کی آیات سنایا کر دے اور جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے غلاموں کے جانی دسمن ہو گئے کئی مرتبہ انہوں نے آپ پر حملہ کیا ایک مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ کے پاس پڑے ہو کر آپ نے قفار مکہ کو بکار کر کہا رب تبار و تعالیٰ کے بارے میں جب بتایا اور ان بتوں کے بارے میں جب بتایا تو وہاں قفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ مار نے امیل گئے تو اس وقت حضرت عقوب مکر صدیق آپ آئے آپ آگے بڑھے آپ نے سرکار کو بچانے کے لیے خود اس بیڑی کے اندر چلے گئے اور اس بیڑی میں گئے تو ان قفار مکہ نے اور جو چند صحابہ تھے انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیڑ سے ان کفار سے بچا کر لے گئے مگر حضرت عقوب مکر صدیق کو ان کافروں نے اتنا مارا کہ حضرت عقوب مکر صدیق وہیں پر بےوز ہو گئے اس قدر آپ کے جسم سے خون اور آپ کو اٹھا کر جب آپ کے گھر لے جایا گیا آپ خوبتیر کے بعد جب ہوش میں آئے آپ کے گھر والوں نے پوچھا عقوب بکر کیسے ہو تو حضرت عقوب بکر صدیق نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سرکار کو بھی مگر کسی بھی کافر کی یہ امت نہیں تھی کہ وہ دارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میں جائے اور آپ پر ملا کر دے تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی اور کس میں انہوں نے یہ بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی دعوت کی اور وہاں پر ابو جہل اتبا شہدہ ابو جہل ابو سوفیان یہ بڑے بڑے سردار وہاں جمع ہوئے اس میں حضرت عمر بھی تھے حضرت عمر سے بھی ان لوگوں نے مشورہ لیا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا مگر ان سب کی نگاہ اور توجہ یہ تھی کہا کہ اگر عمر اس بات پر راضی ہو جائے کہ عمر ماذا اللہ استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اس لیے کہ عمر کی بہادری اتنی مشہور تھی اور عدرت عمر کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے ان مسلمانوں کو اور ان کی آقا کو کیسے ختم کیا جائے ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی جس کی وجہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو غصہ آئے مگر پھر بھی کسی کی حمد نہیں ہوئی حضرت عمر آپ کھڑے ہو گئے اور وہ لوگ چاہتے ہی یہ تھے کہ یہ کام عمر کر اب حضرت عمر سے کہ تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے حضرت عمر نے کہ کہ کسی کو اتنا مال دیا جائے اتنا انام دیا جائے تاکہ وہ ایک ہی آدمی جا کر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام کر دے تو اس وقت ابو جیل نے کہ عمر یہ جو تم مشورہ دے رہے ہو یہ کام تو تم خود ہی کر سکتے ہو تم جو کہتے ہو کہ سو اون اس کو انام دیا جائے تو اے عمر ہم تمہیں سو اون سے زیادہ مال بھی دیں گے اور اتنا ہی نام دیں گے حضرت عمر کو چڑھایا گیا حضرت عمر تیار ہو گئے تلوار نہیں اور حضرت عمر نے کہ تم یہی پر رکو تھوڑی ہی دیر میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر آ جائے گی میں ابھی جا رہا ہوں حضرت عمر وہیں سے نکلے اور جس طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آ اور آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اس طرف حضرت عمر گصے میں جا رہے تھے راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ عمر کی تلوار نیام سے باہر ہے اب لگتا ہے کہ کسی کی گردن اڑنے والی ہے سارے شہر مکہ کے اندر سنگا تلوار آج تو کوئی نہ کوئی مارا جائے گا کسی کی بھی حمد نہیں کہ وہ عمر کے سامنے آ کر پوچھ لے عمر کدھر جا رہے اور حضرت عمر دار ارکم کی طرف چلے جا رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اسی گلی میں جہاں سے حضرت عمر آ رہے تھے انہوں نے حضرت عمر کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گئے کہ عمر کدھر جا رہا ہے تو انہوں نے حضرت عمر کو روک کہا عمر کہاں جا رہے تو کہا کہ ابھی تمہیں تھوڑی ہی دیر میں پتا چل جائے گا میں کہاں جا رہا ہوں تو وہ سمجھ گئے کہ عمر دار ارکم ہی کی طرف جا رہا تم صحابی نے کہا کہ عمر تم جس کی طرف جا رہے ہو اس کا دین تو تمہارے گھر میں آیا ہوا حضرت عمر نے کہا میرے گھر میں کہاں ہاں تمہارے گھر میں تو کہا کہ میرے گھر میں کون اسلام میں داخل ہو گیا تو کہا کہ عمر تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا تمہاری بہن بھی ایمان لے آئی ہے تو حضرت عمر کو اس وقت علیکم السلام حضرت عمر کو غصہ آیا آپ نے کہا کہ اب میں پہلے میرے گھر کی طرف جاؤں گا میں پہلے میری بہن کو دیکھوں گا اس کے بعد میں اس طرف جاؤں گا جس طرف سے یہ ہوا میرے گھر کے اندر آئی ہے وزرت عمر نے راستہ بدل دیا اب آپ اپنی بہن کی گھر کی طرف روانہ ہو گئے ادھر وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ سلم تک پیغام پہنچایا کہا کہ عمر یا رسول اللہ عمر ننگی تنوار لے کر اس طرف آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ سلم کو جب یہ پیغام دیا رہا آپ مسکرائے آپ نے کہا کہ عمر آ نہیں رہا ہے بلکہ بلکہ عمر کو بلکہ رہا ہے عمر خود نہیں آ رہا ہے اب حضرت عمر اپنی بہن پہ گھر ہے آپ نے یہ کئی بار ذکر سنا ہو گا مشہور ہے کہ آپ گھر کے اندر جب باہر پہنچ ہے تو دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آپ کی بہن اور بہن ہوئی قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عمر نے زور سے دروازے پر مارا آپ کی بہن انہوں نے جلدی سے قرآن کے جو صفحات تھے ان کو چھپایا اور حضرت عمر کے بہن ہوئی وہ بھی چھپ گئے اور جب آپ کی بہن نے جیسے دروازہ کھولا حضرت عمر نے زور سے اپنی بہن کے چہرے پر تھپڑ مارا اب حضرت عمر کا تھپڑ کتنی زور سے لگا ہوتا کہ ان کا سر تیوار سے ٹکرا دانتوں پر ایسی لگی کہ خون بہنے لگا حضرت عمر نے کہ تو نے بھی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو اس نے آپ کی بہن نے کہ عمر تم نے صحیح سنا ہے حضرت عمر اور جلال میں آگئے آپ مارنے لگے اپنی بہن کو اتنی زور سے جب مارا باپ کے بہنوئی جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی بار آرے اب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ بھی اس کے ساتھ ہے اپنی بہن کو چھوڑ کر ان کو مارنے لگے اب بہن بہنوئی کو اس قدر مارنے لگے اور کہنے لگے کہ چھوڑ دو محمد کا دام چھوڑ دو اسلام کو چھوڑ دو اس نئے دین کو اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو میں تمہاری جان نکال دوں گا میں تمہیں یہی مار دوں گا حضرت عمر کی بہن نے کہا عمر اگر ہم نے تو اگر ہمیں مار دے گا اور اگر یہ جان نہیں رہے گی اے عمر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے اور تو جو کہہ رہا ہے کہ ہم ان کا دامن چھوڑ دے اے عمر اگر ان کا دامن چھوڑ دیا تو پھر یہ جان کس کام کی ہے اے عمر اگر تو ہمیں مارنا چاہتا ہے تو مار دے ہماری جان نکل جائے گی مگر محمد کا اتامت میں ہم چھوڑا دے عمر مار دے حضرت عمر اور جلال میں آکھے مار نہیں لگے حضرت عمر کی بیٹ نے کہ عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں تو اگر یہ چندہ ہے کہ تیرے جلال سے تیری مار سے میں اس راستے کو چھوڑ دوں گی تو اے عمر یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دے حضرت عمر بھی مار کر حیران ہو گے تھک چکے تا کہ یہ کون سا نشا ہے جو تمہیں چڑھ گیا ہے اور تم ماننے پر آئی نہیں رہے ہو اس بات کا انکار نہیں کر رہے ہو یہ کیا ہے اور تمہیں اس نے کیا پڑھ کر کھلا دیا ہے کیا تمہیں سکھا دیا ہے اور ابھی جب میں آیا تھا تو تم کیا پڑھ رہے تھے تمہیں کیا سنا دیا گیا وہ مجھے دکھاؤ مجھے بتاؤ آپ کی بہن نے کہا عمر اگر اس چیز کو دیکھنا ہے اسے چھونا ہے اسے پڑھنا ہے تو پہلے پاک ہونا پڑے تب آپ نے کہ لاؤ کیا کرنا پڑے کہ گسل کرو گسل کیا نہائے پھر آپ کی بہن نے آپ کے ہاتھوں کو دھلایا آپ ادھر ہاتھ دھر رہے تھے اور چہرہ دھو رہے تھے اس وقت آپ کی بہن بہت رہی تھی کہ مولا عمر اس پانی سے اپنے ہاتھ دو رہا ہے یا اللہ تو اس کے دل کو دو دے تو اس کے دل کو ساف کر دے اب جب آپ تیار ہو گئے اس کے بعد آپ کے سامنے وہ قرآن کی آیات لائی گئی اور جب آپ پڑھ کر وہ آیات سنائی گئی تو عزرت عمر وہی پر ایک مجسمے کی طرح تہر گئے اور آپ یہ سوچنے لگے کہ ارے اس کلام کے اندر اتنی تاثیر اور آج تک ہم نے کوئی ایسا کلام سنا نہیں ہے ارے جس کلام کے اندر اتنی تاثیر ہو تو مزا تو تب ہی ہے کہ جس کے اوپر اترا ہے اسی کی زبان سے سنا جا جس کے اوپر نازل ہوا ہے اسی سے سنا جائے حضرت امر نے کہ لے چلو مجھے بھی اپنے ساتھ میں میں ان کے پاس چلتا ہوں تاکہ ان کے سامنے جا کر میں قرآن سنو اب حضرت امر کی بہن خوش ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ بہن اور بہنوی آپ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ سلم کی طرف آ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کے پاس جب دار ارکم کے قریب آئے اس وقت صحابہ جو غلام صحابہ تھے جو ابھی اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے ان صحابہ کو حیبت ہوئی کہ عمر آ رہا ہے عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے مگر وہاں پر حضرت امیر حمزہ بیٹھیں گے آپ نے کہ آنے تو اگر عمر اچھی نیت لے کر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ برے خیال سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر گلم 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 اب حضرت عمر کے لیے جب دروازہ کھولا گیا اور حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہنچے تو اب حضرت عمر کی حالت بدل چکی تھی آپ کی نگاہیں دھکی ہوئی تھی اور آپ اس حالت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور آپ نے گردن جکا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ اس طریقے سے بولنے لگے اور صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ عمر کس حالت میں آیا تھا مگر جیسے اس سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار کے سامنے پہنچے ہیں ان کی حالت تو بدل گئی گردن جکی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کیا بات ہے کیسے آنا ہوا ہے وزرت عمر نے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ سے معافی مانتا ہوں اس لیے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی میں نے ارادہ غلط کر لیا کہ میں آپ کو قتل کروں اب میں اس لیے کہ میری جل کی حالت بدل چکی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے غلاموں میں سامل کر دو آپ نے اسی وقت وہیں پر کلمہ پڑھ لیا اور جب تھوڑی سی دیر ہوئی نماز پہ جب وقت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے جب کھڑے ہونے لگے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہوئے سرکار نے فرمایا عمر یہ اللہ تعالی کی عبادت ہو رہی ہے یہ نماز پڑھی جا رہی ہے حضرت عمر نے کہا کہ ہم حق پر ہیں تو کہا کہ ہم حق پر ہیں اور اس کے بعد چھپ کر نماز پڑھیں چھپ کر اس خدا کی عبادت کریں یا رسول اللہ عمر کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود ہم چھپ کر عبادت کریں یا رسول اللہ چلے اب ہم خانے دعبہ میں پہنچ کر وہاں جا کر اب تمارک وطالہ کی عبادت کریں حضور اب آپ کو کسی سے کسی اور کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ عمر آج ہے اب عمر آپ کے ساتھ میں ہیں اور حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کے ساتھ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف پڑھ رہے اب کافروں نے مشرکوں نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ حیران رہ گئے کہ عمر گیا کس کام تھا اور گیا کس شان سے تھا مگر اب جب واپس آ رہا ہے گیا تو ایک اچھی شان کے ساتھ میں مگر اب جب واپس آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ غلام کی طرح چل رہا ہے اور حضرت عمر ایک طرف چل رہے ہیں حضرت امیر حمزہ ایک طرف چل رہے ہیں اس حالت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ کے سہن میں جب پہنچے حضرت عمر نے اپنی تنوار ہوا میں لہرائی اور میں کوئی بھی مسلمانوں کی طرف عملی نہ اٹھائے آج کے بعد میں کوئی ہمارے آقا کو کوئی تکلیف نہ دے اس لیے کہ عمر کی تنوار اس بات کا فیصلہ کر دے گی جس کی تنوار جس کی عملی سرکار پر اٹھے گی حضرت عمر نے ان کفار کو للکار اور جیسے ہی خانہ کعبہ کے اندر شہر مکہ کے اندر سنگا کا چھا گیا اور جو ابو جہل اور جو کفار مکہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ ابھی خبر آئے گی ابھی اچھی خبر آئے گی مگر ان کے پاس خبر پہنچی کہ عمر جس کام کے لیے گیا تھا عمر تو خود انہی کا ہو کر رہ گیا تو اس بات سے ان کفار مکہ کو بڑی چوٹ لگی وہ لوگ حیران رہ گئے کہ عمر جیسا بہاد عمر کو کیا ہو گیا ہے اور عمر اس جوش کے ساتھ میں گیا ساتھ ایسی طاقت لے کر گیا تھا مگر عمر کو کیا ہو گیا ہے سارے کے سارے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تاکہ عمر بھی ان کا ہو گیا تب اب ان کا سامنا کون کرے گا تب ابو جیل نے ایک اپنے دوست کو جو یمن کا رہنے والا تھا اس کو خط لکھا کہ کہ حبیب اس کا نام حبیب تھا اسے خط مکہ پہنچو اس لیے کہ مجھے تمہاری بڑی ضرورت ہے جب یمن پہنچا تو یمن سے حبیب یمنی وہ شہر مکہ کے اندر جب دافل ہوا تو باہر ہی ابو جہل سے ملاقات ہو گئی اور جب باہر ابو جہل سے ملاقات ہوئی حبیب یمنی نے کہا ابو جہل تو نے مجھے خط میں یوں یوں لکھا کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ پہنچوں ایسی کیا بات ہو گئی ایسا کون سا پہاڑ گوٹ گیا تو ابو جہل نے کہا کہ ابو یہ ساری باتیں میں تمہیں گھر چلو وہاں پر بتاؤں گا تو ابو نے کہ کہ ایسی کیا بات ہوں تو کہ کہ تم چلو میرے ساتھ اور چلتے چلتے ابو جہل نے اپنی جیب سے روئی نکال اور روئی نکال کر کہ حبیب اپنے کاموں میں ڈال لے تو کہ یہ کس لیے کہا کہ ارے شہر مکہ کے اندر ہمارا بھتیجہ ہے جو چالیس سال تک تو وہ باتیں کہنے لگا ہے مرنے کی باتیں کرنے لگا ہے قیامت کی باتیں کرنے لگا ہے اور ایک خدا کی باتیں کرنے لگا ہے جو خدا نظر نہیں آتا ہے اور ہمارے دوتوں کو برا بلا کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پر رب کا کلام ناظر ہوتا ہے اور وہ جس کے سامنے کلام پڑ دے وہ سننے والا اسی کا ہو جاتا ہے اس لئے حبیب میں چاہتا ہوں کہ وہ آواز تیرے کانوں میں نہ آئے اگر تیرے کانوں میں بھی آواز آگئی تو تو بھی اسی کا ہو جائے گا اس نے کہ اچھا مجھے آرہا تھا یہ ساری باتیں جو شہر مکہ کے اندر حج کی تھی وہ سب کچھ حبیب کو بتا گیا مگر حبیب نے کہا کہ ابو جہل مجھے کیا کر گیا تو کہا کہ حبیب تُو حکیم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تُو میرے بتیجے کا علاج کر تُو اسے دیکھے تُو اس کے بارے میں کچھ بتائے تُو بہت بڑا عامل بھی ہے حکیم بھی ہے تو حبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ہاتھ نہیں پکڑنا تو کیا کروں تو تو کہا کہ کیوں آنکھوں میں کیوں نہ دیکھوں کہا کہ ارے وہ حبشہ کا غلام تھا بلال اس نے ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھا اسی کا عشق ہوگے رہ گیا اس کی آنکھ میں نہیں دیکھنا ہے اگر آنکھوں میں دیکھ لیا تو اسی کا ہو جائے حبیب نے کہا یا ہاتھ نہ فکڑوں آنکھوں میں نہ دیکھوں تو پھر کیا کروں تو کہا کہ توئی رستہ نکال توئی کچھ بتا تو کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں ان سے باتیں کروں گا اور باتوں نہیں باتوں میں میں بتا کروں گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے ابو جیل نے کہہ دیا کہ باتیں بھی نہیں کرنی باتیں بھی نہیں کرنی ہے تو کہ یار بات بھی نہیں کروں نہ نا نا پکڑوں نہ آنکھوں میں دیکھوں بات کیوں نہیں کروں تار کی بات اس لیے نہیں کرنی ہے اس لیے کہ ہمارا یار تھا عمر وہ گیا تھا کچھ اور کرنے کے لیے جب پہاں جا کر میں تھا وہ تھوڑی سی بات کی تو عمر مجھ ہوتا رہ گیا ہے مجھے بات نہیں کرنی ہے بات کی تو میرا یار ہے تو بھی چلا جائے گا اب عبیب نے کہ چلا جائے یار مجھ سے تو نہیں ہوگا ہاتھ بھی نہیں پکڑوں آنکھوں میں نہ دیکھوں بات بھی نہیں کروں پھر علاج کیسے کروں گا اس کے پیر پکڑ لی ابو جیل نے کہ نہیں علاج تو تجھے ہی کرنا پڑے گا تو اتنا بڑا عامل ہے علم رکھنے والا ہے آسمانی کی دعویوں کا علم رکھنے والا ہے کوئی راستہ نکال تو بہت دیر سوچنے کے بعد میں حبیب کو ایک راستہ ملا بھی نے کہ چلو ایسا کرتے ہیں میں ان سے دو سوال کروں گا دو سوال کروں گا اور وہ اگر ان سوالوں کا جواب دے دے گا تو اے ابو جہل سمجھ لینا وہ اللہ کا حقیقت میں رسول ہے اور اگر جواب نہ دے سکے تب ہم دیکھیں گے کہ وہ کوئی معذر اللہ جادو کر ہے حبیب نے کہ سوال کیا ہے کہ میں انہی سے کر گیا بلا انہیں تو ابو جہل کی حویل اور بھی سردار بیٹھے ہوئے تھے حبیب سے یہ ساری باتیں ہو گئی کہ کہ بلا اب حضور صلی اللہ علیہ سلم کے در ایک غلام کو بھیجا گیا اور وہ غلام جب وہاں پر پہنچا حضور صلی اللہ علیہ سلم کی بارگاہ میں اس نے یہ پیغام بھیجا کہ ابو جہل کی حویلی پر دمان تفار مکہ بڑے بڑے سردار آپ کو وہاں پر بلا رہے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ سلم کے پار حضرت عقوب وقت صدیق آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ سلم نے آپ نے فرمایا تم جاؤ میں ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ادھر جانے کا ارادہ کیا ابو جہل نے کھڑے ہو کا تمام صلی اللہ سے کہا دیکھو ابھی میرا حضی محمد صلی اللہ علیہ سلم وہ آنے باتا ہے تو تم تمام لوگ کان کھول کر سن لو جب وہ آئے تو تمہیں اس کے لئے کھڑا نہیں ہونا ہے اس کی عزت نہیں کرنی ہے کوئی بھی تم میں سے کھڑا نہیں ہو آئے گا حبیب اپنے سوال ان کے سامنے کر دے گا تم سندار انہوں کہا ٹھیک ہے ہم کیوں کھڑے ہوں گے اور ہم کیوں کھڑے ہوں اس کی عزت کرنے کے لئے اب انہوں نے جب یہ باتیں کی ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہ جبرائیل ابو جہل میرے محبوب کی پیادنی کی باتیں کر رہا ہے جبرائیل فرشتوں کو لے جا اور جیسے ہی جبرائیل کی حویلی میں محمد رسول اللہ داخل ہو اور ان کے کانوں کو پکر کر کھڑا کر دینا اس لیے کہ وہ میرا حبیب ہے اس لیے فرشتے بھی علب کرتے ہیں یہ جو گفار ہیں جبرائیل ان کافروں کے سروں پر بڑا ہوتا ابو نور صلی اللہ علیہ سلم آپ وہاں سے خرامہ خرامہ اپنے یار کے ساتھ حضرت عقوب عقر صدی کے ساتھ جیسے ہی اس حویلی کے اندر جیسے ہی آپ نے اپنا قدم مبارک اندر رکھا سارے کے سارے وہ جتنے بھی سردار میٹھے ہوئے تھے ان سب سے پہلے ابو جہل خود کھڑے ہو گیا سب نے دیکھا کہ رہے یہ کیا ہو گیا ابو جہل نے کہ تم کھڑے کیوں ہو گئے انہوں نے کہ تم ہمارا سردار پہلے تو تم کھڑا ہوا ہے انہوں نے نجانے کیا ہوا ہے اس محمد کے خدا کو خدا نے نجانے کیسا خسن دیا ہے اس کے خسن کے ساملے جب اس کا جلوہ دیتے ہیں ہم دکھ نہیں پھاتے ہیں نجانے کس نے ہمیں پھرا کر دیا اب جب سرکار آ کر بیٹھ گئے سرکار نے پوچھا کیا بات ہے مجھے کیوں گزا یا ہے تو ایک سردار نے کہ ہمارے باہر سے جمن سے ایک بہت بڑے عامل آئے ہیں وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں اگر تم نبی ہو تم دونوں سوالوں کے جواب دے دو اگر نہیں ہو تو تم نبی نہیں ہو تم اشتفر اللہ ماذ اللہ جابو کرو گھوٹ مولنے والے ہو سرکار نے پوچھا کہ وہ سوال کیا ہے حمد میں تم سے دو سوال کروں گا ایک سوال میں کروں گا جواب دینا ہوگا اور دوسرا سوال تم ہی بتانا ہوگا جواب بھی تم ہی دینا ہوگا سرکار نے کہا کہ پہلا سوال کیا ہے تو کہا کہ یہاں پر سوال نہیں ہوگا چلو مکہ کی پہاڑی پر چلتے ہیں وہاں پر سوال ہوگا اب حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا چلو جہاں پر لے جا کر سوال کرنا ہے وہاں پر سوال کر دو اب حضور صلی اللہ علیہ سلم آپ چلتے ہیں حضرت عقوب کے صدیق ہیں پیچھے تمام تو پار مکہ ساتھ میں ہے حبیب ساتھ ساتھ چل گئے اس کا سرکار نے فرمایا حبیب کیا سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر حبیب نے کہا اے محمد اگر تو خدا ہے تو اے محمد اگر تو نبی ہے تو نبی جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی موجزہ ساتھ لاتا ہے اب میں چاہتا ہوں جو نبی ہوتا ہے اس کا جادو زمین پر چلتا ہے آسمانوں میں نہیں چلا کرتا ہے تو اے محمد میں چاہتا ہوں کہ وہ نے کوئی چودھوی کا چاند چمک رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرو اگر تمہارے اشارے کرنے سے چاند کے کوئی ٹھکڑے ہو گئے تو اے محمد ہم تمہیں نبی مان لیں گے انہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ کر کہا بس اتنی سی بات ہے چاند کے دو ٹکڑے کرنے ہے پھر گا انہیں اس چاند کی طرف اشارہ کیا آپ نے اشارہ نہیں کیا تھا آپ بس اشارہ کرنے ہی جا رہے تھے انہر وہ چاند بھی حضور کا عاشق تھا بھی انتظار کرنا تھا کہ میرا محبوب کب میری طرف اشارہ کرے میں اپنے سینے کو چیر دوں وہ نے جیسے اشارہ کیا چاند نے اپنا سینہ چیر دیا ایک حصہ اس طرف جاتا ہے حبیب نے جب دیکھا دیکھ کر حیران رہ گیا کمان کفار مکہ یہ دیکھ حیران ہو سرکان نے لگا نیچی کی حبو جہل نے جب نیچے دیکھا حبو جہل کیا دیکھتا ہے حبیب حضور کے قدموں میں پڑا کہہ رہا ہے مان گیا کہ تم ہی انتہ کے آخر مسئول ہو اے محمد ایک اور سوال رہ گیا ہے اگر تم اس کا جواب دے دو تو سوال اگر تم بتا دو اور اس کا جواب اگر تم دے دو تو میں تمہیں سچ میں نبی مان لوں گا سرکار نے کہا کہ تمہارا دوسرا سوال اے حبیب میں ہی بتاؤں کہا کہ ہاں تم ہی بتاؤں سرکار نے کہا کہ حبیب سن لو جمن کے اندر تیری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے جنگی ہے گانوں سے دہری ہے باتوں سے لنجی ہے وہ پیلوں سے ماظروب ہے اے حبیب تم چاہتے ہو کہ تمہاری بچی کو رب تبارک وطالعہ شفا دے جب سرکار نے اس کی نشانیاں بتانی شروع کی تو حبیب ہونے لگ گیا حبیب نے کہا کہ ہاں ہاں میری ایسی بچی ہے میں چاہتا ہو کہ رب تبارک وطالعہ اسے شفا دے سرکار نے حبیب کو سینے سے لگا کر کہا حبیب یا یمن کے اندر جا کر دے رب تبارک وطالعہ نے بچی کو شفا کر دے حبیب نے کہا ابو جیل نے پھر وہی پر سر پکڑ گر بیٹ گیا تھا کہ دوسرا یار بھی گیا اس کو بنایا سوچا تھا کہ یہ کچھ کر دے گا یہ بھی اسی کا ہو گیا اب گفار ادھر حبیب یمن کی طرف حبیب دوڑتے دوڑتے جب یمن پہنچا اس کی لڑکی بیوی نہیں تھی اس نے جا کر جب دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس لیے کہ سرکار نے کہہ دیا تھا کہ جا حبیب گھر جا کر دیکھ لے تیری بچی کو شکاہ مل چکی ہے اب حبیب نے جب دروازہ کھٹ کھٹ آیا یقین کے لیے کہا کہ دیکھتا ہوں اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے اس لیے کہ میری بیٹی کی تو زبان بھی نہیں ہے وہ بول بھی نہیں شکتی ہے وہ دروازہ کیسے کھولے گی جب حبیب نے دروازہ پر کھٹایا اندر سے آواز آئی کون ہے بہر تو حبیب کے کانوں میں جب اپنی بیٹی کی آواز آئی حبیب نے کہا کہ بیتا میں تیرا باپ آیا ہو حبیب آیا ہو تو بیٹی نے پھٹ سے دروازہ کھولا اب حبیب کے سامنے اس کی بیٹی کا حسد اب بھی نرانہ نظر آ رہا ہے وہ اب دیکھ بھی رہی ہے بول بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے چل بھی رہی ہے حبیب نے دیکھ کہ کہ بیٹا یہ کیا گیا ہے تجھے یہ شفا کیسے مل گئی ہے تو بیٹی نے کہ بابا آپ تو شہر مکہ کی طرف گئے ہوئے تھے مگر جب میں نے دیکھا کہ چاند کے کوئی ٹکڑے ہوئے چاند جب واپس چڑھ لیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک ایک ماں جنہوں نے میرے پاس آ کر کہا اے بیٹا تو کیا چاہتی ہے تو میں نے کہا کہ میں ایک ساتھی ہوں کہ میں صحیح ہو جاؤں میں نے ان سے اپنی سبان میں بات کہی تو انہوں نے میرے سر پر جیسے ہاتھ سیرا اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دے دی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا آخری مسئول احمد رسول اللہ اے بیٹا تیرے باپ نے شہر مکہ کی پہاڑیوں پر کلمہ پڑھ لیا ہے تو بی یہاں پر کلمہ پڑھ لے تو بابا میں نے کلمہ پڑھ لیا کہ بابا آپ تو شہر مکہ میں جا کر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تاکہ بابا آپ تو شہر مکہ جا کر کلمہ پڑھ لائے ہے مگر اللہ کا رسول میرے گھر میں آ کر مجھے کلمہ پڑھ لیا ہے بابا اب بتاؤ کہ میں آپ سے زیادہ کچھ نصیب نہیں ہوں بابا مسکراتے ہوئے اپنی بچی کو سینے سے لگا کر کہتا ہے آہا بچی امار لے آیا ہمارے سرکار نے تو اس طریقے سے اس قدر آپ کے عاشقوں کی بھیڑ لگئی تھی مگر جب حضرت عمر آگئے اور حضرت ابو بکر صدیق آگئے عثمان آگئے تمام صحابہ دیرے دیرے جب سرکار کی بارگاہ میں آتے رہے اور آج ذکر تو حضرت عمر کا ہونا ہے اور حضرت عمر کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ شان اتا فرمائی وہ مقام اتا فرمایا وہ جلال اتا فرمایا جس کے لئے ہمارے سرکار حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ جلال دیا ہے تجھے رب تبارک و تعالیٰ نے وہ بہادری اور سے گذرتا ہے اس راستے سے شیطان بھی راستہ چھوڑ کر بان جاتا ہے اے عمر شیطان تو شیطان جو انسانوں میں شیطان ہے وہ بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے جو انسانوں میں شیطان ہے وہ بھی بان یا حضرت عمر کی شان یہ تھی اور جب آپ امیر المومنین جب آپ دوسرے خلیفہ جب بنے اس وقت آپ کی شان کیا تھی آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے مگر لباس کیسا رہا اس شہن شاہ کا لباس کیا تھا آپ کا لباس فقط دو چادر رہتے ایک اوپر رہتی تھی اور ایک تحمد کی طرح پندیم بھی رہتی یہ حضرت عمر کا لباس ایسی سادگی میں رہتے تھے اور جواب ایک مرتبہ مسجد نبی کے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور اس وقت عیسائیوں سے بہت بڑی جنگ چل رہی تھی جس کی سپہ سال علی حضرت ساریہ فرما رہے تھے اور ادھر کو آپ خطبہ دے رہے ہیں ادھر وہ جنگ چل رہی ہے مگر حضرت عمر کا مقام دیکھو آپ کی نگاہ تو دیکھو کہ آپ مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر وہ ایک مہینے کی مسافت کی دوری کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ ساریہ جنگ لڑے رہے ہیں عیسائیوں سے جنگ لڑی جا رہی ہے حضرت عمر نے اس وقت حضرت ساریہ کو پھکار کر کہا ساریہ پہاڑی کی طرف دیکھو وہاں پہ حضرت ساریہ نے دیکھا کہ آواز حضرت عمر کیا رہی ہے مگر حضرت عمر لگر نہیں آ رہے ہیں اور جب پہاڑی کی طرف دیکھا گیا تو پہاڑی کی طرف بھائیوں کی طرف کر دیا اور اس جنگ کی وجہ سے آج کی پہاڑی کی طرف مرنے کی وجہ سے ربط بارت وطالہ نے آج کو فتح عطا فرما دی اور وہ جو فتح ملی تھی وہ حضرت عمر کی آواز سے ملی تھی حضرت عمر کے کہنے کی وجہ سے ملی تھی اب ایک دو مہینے کے بعد جب وہ فتح ہو گئی اور ادھر جب وہ واپس فوجی آئے مجاہدین آئے حضرت ساریہ آئے انہوں نے آ کر شہر مدینہ کے اندر خوش قبری دے دی کہا کہ حضرت عمر تک پیغام بھیجوا دو کہ اندہ تعالی نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے لوگوں نے پوچھا ساریہ فتح کیسے ہوئی کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ کیسے چند لڑی گئی حضرت ساریہ نے کہ اور کوئی دو پاسا نہیں پلتا مگر ہم لڑ رہے تھے تو مجھے حضرت عمر کی آواز آئی کہا کہ ساریہ پہاڑی کی طرف دیکھ اس لیے کہ ہمارے سامنے تو چند عیسائی تھے مگر پہاڑی کی پیچھے بہت بڑا عیسائی وں تو بتاؤ حضرت عمر کی نگاہوں کا جب یہ عالم ہے تو ان کے سرکار ہمارے سرکار کی نگاہوں کا عالم کیا ہو تو جب حضرت عمر کے پاس میں یہ خبر آئی آپ بس مسکرائے مگر پورے شہر مدینہ کے اندر سور مچ گیا کہ کہ حضرت عمر یہاں بیٹھے بیٹھے اتنی دور تک آپ نے آواز پہنچا دی آواز پہنچائی پہنچائی آپ وہاں تک دیکھ بھی رہے تھے تو یہ چرچہ ہو گیا تو ایک حضرت عمر کا بچپنے کا دوست تھا جو شہر مدینہ کے باہر جنگلوں کے اندر رہتا تھا وہاں تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ اسے پتا نہیں تھا کہ میرا دوست اب امیر المؤمنین بن چکا ہے خلیفہ المسلمین بن چکا ہے اسے پتا نہیں تھا کہ میرا دوست اب بادشاہ بن چکا ہے تو وہ تو جب مدینہ کی گلیوں میں آیا تو حضرت عمر کو ایسے پھکار رہا تھا جیسے آج کے دوست دوست کو پھکار دیں عمر 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 کام ہو او میرے دوست او عمر اب لوگ ان کے کانوں میں جب آواز دیکھ مدینہ رہے ہیں حضرت عمر کو امیر المؤمنین کو یہ ایسے پھکار رہا تھا اب لوگ بولے نہیں وہ تو سیدھ ہی جا رہا تھا اب دیکھا حضرت عمر کو جب آواز آئی آپ بھی سامنے آگئے اس نے حضرت عمر کو میں تمہارا بچپنے کا دوست تمہیں یاد ہے آپ نے فرما کیا کہا کہ ہم شہر مکہ کی باڑیوں پر اپنے اوٹ چلایا کرتے تھے حضرت عمر نے کہا اچھا ہا یاد آیا کہ ہا یاد آیا اے عمر مجھے یہ تو بتا کہ تو نے یہ کونسر کمال حاصل کر لیا میں یہ بات پوچھنے آیا ہوں کہ تو مدینہ میں بیٹھ کر اتنی دور آواز ہنچا دیتا ہے وہاں تک دیکھ بھی لیتا ہے اے عمر پہلے تو تیرا حال یہ تھا کہ تجھ سے تیرے باپ کے دیئے اونٹ وہ بھی نہیں سملا کرتے تھے تو اونٹوں کو بھی نہیں سملا سکتا تھا تیرے باپ سکتا اب نے ایک مطبع تجھے خپڑ مارا تھا حضرت عمر نے کہا ہاں خپڑ مارا تھا کہ عمر اب کیا ہو گیا اور اس وقت تیری حالت یہ تھی اب کیا ہو گیا حضرت عمر نے کہا کہ ہوا تو کچھ نہیں پہلے میں تیرا یار تھا اب تہ کے محبوب بکایا بس فرق بدل گیا پہلے تو دوس تھا اب محمد رسول اللہ تو اس لئے یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما اوہ حضرت عمر جب آپ کو یہ بات یاد آتی تھی تو آپ ہونے لگ جاتے اور صحابہ کے سامنے آپ فرما یا کرتے کہ اس عمر سے نہیں تھی عمر کو آج مقام ملا ہے حضرت تعالیٰ کے دامن کی وجہ سے لے ورنہ عمر کو کون جانتا تھا آج جو کچھ بھی عمر کو عزتیں ملی ہے وہ حضرت تعالیٰ کی وجہ سے لے آپ رونے لگ جاتے اس لیے کہ آپ کو اپنی عزت سے بھی کوئی مطلب نہیں آپ آپ نہیں چاہتے کہ زمانہ میری عزت کرے میرے سامنے لوگ پڑے ہوں مجھ سے ڈریں آپ نہیں چاہتے تھے مگر حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جو ہے آپ کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے سینے میں ایسا رکھا کرتے تھے تو رب تبارک وطالعہ آپ کو وہ شان کن ہی عطا فرمائے کہ جب زمین پر زلزلہ آتا تھا حضرت عمر کوڑا مار کر زمین سے کہتے تھے اے زمین کیا عمر تجھ پر اچھے فیصلے نہیں کر رہا ہے کیا تجھ پر عمر عدل نہیں کر رہا ہے تجھ جتنا قابنہ تاب اگر عمر نے اندر سجد کیا ہے وہ یہی پر تہر جائے زمین کا زلزلہ بھی تہر جایا کرتا تھا وہ حضرت عمر کی شان ہے سمندر جس کے کہنے سے تہر جائے وہ حضرت عمر آر شہر کی طرف پھڑکی ہوئی آئے اس آر کو روک دینے والی لا حضرت عمر اور ہمارے سرکار نے تو فرمایا عمر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اگر کھنا ہوتا اور اب تک نبوت چلتی تو اے عمر میرے بعد دو نبی ہو گی اور حضرت عمر کی شان یہ کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا جس ہمارے سرکار مشورہ لیتے صحابہ سے اور کبھی کبھا حضرت عمر سرکار کی بارگاہ میں کہہ دیتے یا رسول اللہ یہ ایسے ہونا تھا یا ایسے ہوتا تو اچھا ہوتا آپ اپنی رائے دیتے تھے ادھر سے رب تبارک و تعالی وہی حکم آتا پڑھنا دے وہی آیت لے کر حضرت جبرائیل چلے آتے تو حضرت عمر اپنی زبان سے مفسرین ہمارے عیمہ ہمارے بزرک کہتے ہیں حضرت عمر کی رائے پر اکیس قرآن کی آیات نازل ہی وہ حضرت عمر کی شان ہے آپ واللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا مقام ادا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ سے ایسا عشق آپ کیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ 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 اس قدر آپ کی چاہت تھی اس قدر محبت تھی اس قدر آپ کے عشق کی آگ آپ کے سینے میں لگی رہتی تھی کہ حضرت عمر ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کے سامنے آپ کے چہرے کا دیدار کرتے رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ 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 حضرت عمر جو فرمایا کرتے عرض کرتے تھے جو اپنی رائے دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ 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 حضور کی دیوی رائے کو بھی مان دیا تھا اس لیے کہ رب تبار وطالہ کی آپ کی بات پر وہ قرآن کی آیت ناظر ہو جاتے تھے وہ شان حضرت عمر کی ہے آپ ایسی سادگی رکھنے کے باوجود بھی عرص اللہ تعالی نے اتنا اونچا مقام اطاع فرمایا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی بول نہیں سکتا تھا جب گیسر و پسرا خطے ہوئے مہت سا مال غنیمت جب شہر مدینہ میں آیا تو صحابہ اکرام کو یہ فکر تھی کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں ہمارے جو امیر المومنین ہیں ان کے پاس میں باہر نوکوں سے اور بادشاہ آتے ہیں ان کے وزیر آتے ہیں ان کا لباس اچھا ہوتا ہے مگر ہمارے حلیفہ ہمارے امیر المومنین یہ پھٹی ہوئی چادریں پہنتے ہیں پھٹی ہوئی تحمد پہنتے ہیں ہماری عزت ان کے سامنے نیچی نظر آتی ہے تو کیوں نہیں ہم تمام لوگ مل کر حضرت عمر سے اتنا کہیں کہ اے عمر جب کوئی باہر سے آئے اس لیے کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو اور ہمارے پاس میں اور بادشام کے وزیر آتے ہیں اس لیے آپ بھی اچھا لباس پہنا کرو آپ بھی شاہی لباس پہنا کرو سنانکہ ان لوگوں پر رویت اور جلان پیدا ہو تو یہ جب مشورہ صحابہ نے کیا تو اب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب یہ بات عمر سے کہے گا کون اب یہ کی آدمی ہے جو بات عمر سے کہہ سکتا ہے کون کہا کہ حضرت مولا علی ہی عمر سے کہہ سکتے حضرت مولا علی سے جب کہا گیا حضرت مولا علی نے بھی آپ نے کہہ دیا میں یہ بات نہیں کہوں تو کہ پھر ہم بات کیسے پہنچائیں اس وقت حضرت مائس صدیقہ ان کی طرف صحابہ کی نگاہ گئی کہ حضرت عمر اگر فات مان سکتے ہیں تو ام الممنین حضرت آئیس صدیقہ کی مان سکتے تو کیوں نہیں ہم یہ پیغام ام الممنین کے پاس میں پہنچائیں اب یہ پیغام بھیجوا دیا کہ ہماری تو ہمت نہیں عمر کے سامنے ایسی بات کہہ دے کہ عمر لباس اچھا پینا کرو شاہی لباس پینا کرو آپ کہہ دو اس لیے کہ آپ کی بات عمر سکھ لیں نہیں اپنا لیں گے یا اس پر کوئی جواب دے دیں گے ہم کہہ نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ ہماری حمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم عمر سے ایسی بات کہہ دیں وہ امو المومنی حضرت آئسہ سے دی آپ کو جب صحابہ نے سب نے مل کر جب یہ پیغام بجوایا تب آپ نے ایک پیغام حضرت عمر کو بجوایا حضرت عمر کے پاس جب یہ پیغام گیا اسی وقت حضرت عمر انہوں صلی اللہ علیہ سلم کے حجرے کے باہر آکر کھڑے ہوگئے آپ نے کہ اس غلام کو کیوں بلایا گیا اب حاضر ہے غلام کیا کہنا چاہتے ہو تو امو المومنی حضرت آئسہ صدی کا آپ نے کہ عمر اللہ تعالی نے اب ہمیں اتنی شان دیتی ہے اتنا مال دیتیا ہے اتنا مال غنیمت فلا جگہ سے آیا ہے فلا جگہ میں فتے ہمارے بادشاہ ہو تم امیر المومنین ہو تو ہم تو سب چاہتے ہیں کہ تم بھی ایک بادشاہ کی طرح رہو تم بھی لباس اچھا پہنو اچھے طریقے سے رہو تاکہ باہر سے جلوب آئیں ان پر ایسا اثر ہو کہ یہاں پر مسلمانوں کے بادشاہ کی یہ شان ہے ایسا لباس ہے ایسا مقام ہے ایسا حلیہ ہے ان پر بھی اثر پڑے گا حضرت امیر نے کہ ماں مجھے بس اتنا سا بتا دو آپ کی باتیں حق ہیں آپ کی باتیں سچ ہیں مگر اے ماں مجھے اتنا بتا دو اتنا کہہ دو حضور صلی اللہ سلام کی حکومت پوری کائنات پر نہیں تھی ہمارے سرکار نے کبھی آپ نے ایسا لباس پہنا تھا حضرت ایسا صدیقہ نے کہا کہ نہیں کبھی سرکار نے ایسا اچھا لباس نہیں پہنا حضرت عمر نے کہا کہ ماں مجھے اب کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ میرے سرکار نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا ہے آپ نے اپنی پوری زندگی سادگی میں گزاری ہے تو یہ غلام بھی اپنی زندگی سادگی میں گزارے عمر کی احمد طاقت نہیں کہ عمر اپنے آقاں سے بڑھ کر لباس پہنے آپ نے ایسی زندگی گزاری اس قدر ایسی حالق میں رہے اور اور حضرت عمر کو یہ شان حاصل ہے کہ تمام صحابہ حضرت عمر کے سامنے بولنے سے ڈرا کرتے تھے اور جو حق بات ہوا کرتی تھی تو ہر ایک صحابہ حضرت عمر سے پوچھ لیا کرتے تھے بتا دیا کرتے تھے حضرت عمر سے کہہ دیا کرتے تھے اور حضرت عمر اس کا جواب دیا کرتے تھے ان کی باتیں سنا کرتے تھے اور دن کے وقت تو آپ تخت پر بیٹھا کرتے اور تخت بھی کیسا تھا مسجد نبی کی خجوروں کی چٹائی آپ کا تخت تھا اس پر بیٹھ بائیس لاکھ مربع مین فرحضرت عمر آپ نے اسلام کے جھنڈے لگا دی آپ آپ ایسی سادگی کے اندر ایسی آپ نے حکومت فرمائی اور رب تبارک مطالعہ نے وہ مقام آپ کو عدا فرمایا کہ آپ اس حالت میں بھی جب رات ہوتی تھی تو آپ رات کے وقت شہر مدینہ کی گلیوں میں گھومہ کرتے دیکھا کرتے تھے کہ کہ کوئی پریشان تو نہیں نہیں سو گیا آپ ساری رات گشت لگایا کرتے تھے اگر کوئی بھی مل جاتا تھا حضرت عمر اس کی خدمت کے لیے خود چلے جاتے تھے ایک دن حضرت عمر گلی میں جا رہے تھے سامنے سے ایک نوجوان جو شراب پینے والا تھا وہ بوتر اپنی بگل میں لے کر آ رہا تھا اور جیسی عضرت عمر پر اس کی نگا پڑی تو وہ گھبرا گیا اس نے کہ سامنے عمر آ گیا اس نے وہ گوتل اپنے رمال کے اندر چھپا کر اپنی بگل میں دبا لگا اور کامپ نے لگیا اور دل ہی دل میں اس لیے کہ عمر سامنے آ رہے ہیں ایک ہی گئی ہے آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا اس عمر سے بچا لگا آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا عمر سے بچا لگا اب حضرت عمر سے بچنا حضرت عمر سامنے آگئے آپ نے کہا کہا سے آیا اس نے کہا اندر ہی لیا کہ یہ کیا بگن میں کیا چھپا رکھا تو اس نے گبرات اس میں بوتل ہے کہ بوتل میں کیا ہے کہ بوتل میں دودھ ہے حضرت عمر نے کہا نہ دیکھا نہ دیکھ تو اب جب اس نے وہ کانکتے ہاتھوں سے جب بوتل حضرت عمر کے ہاتھوں میں دی آپ نے کپڑا ہٹایا حقیقت میں دیکھا کہ اس کے اندر دودھ ہے دودھ آگئے دودھ ہے اور حضرت عمر تو پرچان گئے تھے آپ نے پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے کہا کہ رب تبارک وطالہ کی شان دیکھ لی ہے تُو نے مجھ سیدر گر رب تبارک وطالہ کی بارگاہ میں سجے دن سے دویمہ کر لی رب تبارک وطالہ کی نوشان ہے کہ دن اس کے سامنے اس کا بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانتا ہے رب تبارک وطالہ اسے معافی نہیں کیا کرتا ہے کیونکہ اس کے تمام گناہوں کے دیکھ دیویوں میں بدل دیتا ہے جیسے تیری شراب کے دل میں بدل دیا ہے انتا تعالیٰ اتنا غفور ورحیم ہے کہ وہ تمام گن میں بدل دیتا ہے تب اس کو سمجھ میں آیا اللہ عمر سے پھر اس نے معافی آپ سے بھی مانگی اور مہا سے چلا گئے راتوں کے وقت آپ مسلمانوں کی خدمت کیا گیا یہ واقعہ مشہور ہے عورت تھی گھر کے اندر بچے رو رہے سے بڑا مشہور ہے ایک آخری بات کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا وہ خواب کیا تھا میں نے خواب دیکھا اس دور کے اندر حضرت عمر آپ امیر المومنین تھے آپ کا دور خلافت تھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مسجد نبی میں حضر کی ازان ہوئی اور میں اٹھا اور مسجد نبی میں گیا اور جب میں مسجد نبی میں پہنچا مسلح پر دیکھا ہمارے سرکار بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد تکبیل ہوئی اور سرکار نے خجر کی نماز پڑھائی خجر کی نماز ہو چکی اب خواہ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی سخس اپنے ہاتھوں میں خجوروں کی ٹوکری لے کر آیا اور اس نے وہ ٹوکری دا کر حضور صلی اللہ اور کہا یا رسول اللہ یہ خجوریں آپ اپنے تمام صحابہ میں تقسیم کر دیں تمام صحابہ میں بانٹ دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے ہی کھا خواب میں کہا علی یہ خجوریں لو اور سب کو ایک ایک بانٹ دو ایک ایک دے دو آپ حضرت مولا علی نے ایک طرف سے شروع کی سب تمام صحابہ کو ایک خجور دیں اور اس کے بعد میں جو بچ گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کر رکھ دیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور اٹھائی اور کہا یہ تم بھی دیں اب حضرت مولا علی کہتے جب میں نے وہ خجور کھائی اور ابھی خجور کھائی تھی کہ اتنے میں حقیقت میں مسجد نبی میں فجر کی ازان شروع حقیقت میں اور جب میری آنکھ کھلی تو میری زبان میں وہ خجور کی مٹھا باقی تھی جوان کھلی آپ نے کہا کہ وہ دور حضرت عمر کا تھا پھر میں ویسے ہی وضو بنا کر مسجد نبی میں گیا وہی مسلح ہے مگر اب اس مسلح پر عمر بن خداب بیٹھے ہیں پھر تکبیر ہوئی حضرت عمر میں نماز پڑھائی نماز ہو جانے کے بعد اب حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ نماز ہو جانے کے بعد وہی آدمی جو خال میں خجور گایا تھا وہی خجور نے لے خجور کی پوکری دا کر حضرت عمر کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا امیر المومنین یہ تمام خجور آپ اپنے ساتھیوں میں صحابہ میں تقسیم کر دیں حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ جیسے خواب میں سرکار نے مجھے بانٹنے کے لیے کہا مجھے تقسیم کرنے کے لیے کہا ویسے عمر نے مجھ سے تقسیم کرنے کے لیے کہا تو پھر میں اٹھا میں نے اسی طرف سے جیسے خواب میں بانٹی تھی ویسے ہی میں سب کو ایک 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 دیتا چلا گیا اور باقی حضرت عمر کے سامنے لے جا کر گھ دی اور حضرت عمر نے بھی ایک خجور مجھے دی عمر علی تم ملے لوں حضرت علی کہتے جب میں نے وہ خجور کھائی خواب میں بھی جب میں نے کھائی تھی تو مجھے اتنا مزہ آیا کہ میرے دل میں آیا کہ میں سرکار حضور سے ایک اور مانگ لوں مگر خواب کے اندر اور سرکار کی بارگاہ میں واقس مانگنا سرکار کی میں بیعت بھی سمجھتا اور عدد کی وجہ سے میں سرکار سے مانگ نہیں سکا خواب میں مگر اب سامنے تو عمر میں میرا دوست ہے اس سے تو مانگ سکتا ہوں حضرت علی نے کہا عمر ایک اور دے دو عمر ایک اور دے دو حضرت عمر نے کہ علی رات کے وقت خواب میں سرکار اگر دو دے دیتے تو عمر بھی دو دے دے خواب کوئی دیکھ رہا ہے بیان عمر کر لے اسی لیے تو سرکار نے فرمایا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اے عمر تو نبیوں پر وہی اترتی ہے مگر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو الہام ہوتا حضرت عمر نے وہ چیز دیکھ لی جو حضرت علی خواب میں دیکھ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو اشانت فرمائی اور آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو مدینہ شریف میں ہوئی اور وہ فیروز ابو اولو نامی ایک مجوسی اور اس کا بے گراؤنڈ تعالیخ نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہودیت کی وہ چاند کا کہ ان یہودیوں کا یہ کام تھا اس لیے کہ حضرت عمر نے سرکار کے مثال کے بعد یہ جو اسلام کی بات دور تھی اس کو حضرت ابو بکر صدیق نے سوال لیا حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر نے اور اسلام کو فیلا دیا اب یہودی جو اسلام کے دشمن تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ اور اسلام نہ فیلے اور عمر کو ہم قتل کر عمر کو مال دیا جائے اگر عمر ختم ہو گیا اس کے بعد میں اسلام بھی ختم ہو جائے تو یہودیوں نے چال چلی کہ ایک ایک صحابی تھے ان کے یہاں پہ نوکری کرتا تھا اور اس نے حضرت عمر کے پاس آ کر ان صحابی کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے کام بہت زیادہ کرواتے ہیں اور مجھ سے مزدوری بھی اٹھا وہ مجھ سے لیتے ہیں حضرت عمر نے کہ کہ تو اتنا بڑا مشتری ہے اتنے ہنر جانتا ہے تو اگر تیرے مالک کو دو درہن دے دے تو اس میں تیرا کیا بگڑ جائے بس اتنی سی بات اس کو لگ گئی تاریخ میں یہ آیا ہے کہ بس اتنی سی بات کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں عمر کو غزر گئی مگر یہ بات نہیں یہودیوں کی چال کیا ہے بیان کیا یہ یہودیوں کی چال تھی کہ عمر کو اس طریقے سے قتل کیا جائے کہ یہ لوگ یوں سمجھے کہ ابو لولو فیروز نے آپ کو قتل کیا ہے اور کسی کی چال نہیں ہے بلکہ تین یہودی وہاں پر تھے ان میں سے ایک ابو لولو فیروز تھا ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا اور حجر کی نماز کے وقت حضرت عمر جب مسجد نبی میں پہنچے تو آپ جب مسجد نبی میں جاتے تو آپ سفیز درست کروایا کرتے تھے اس وقت اس نے حضرت عمر پر حملہ کی ستائیس یا اٹھائیس دل حج کو آپ پر حملہ ہوا اور جکم محرم الہرام آپ کا مثال ہوا جب آپ کو زخم لگا تب آپ نے اپنے بیٹے سے کار کے جاؤ حمل مومنی حضرت عائصہ صدیقہ تھے جا کر یہ اجارت لو کہ میرے بابا اب نجانے کتنے دن کے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر ان کے آقا انہوں صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں اور ان کے یار ابو وقر لیٹے ہوئے ہیں عمر بھی یہ چاہتا ہے کہ عمر کو بھی وہاں پر جگہ ملیا اس لیے کہ اے عائصہ صدیقہ وہ آپ کا حجرہ ہے وہاں پر آپ کے شہر ہیں آپ کے والد ہیں مگر عمر چاہتا ہے کہ تم انہیں وہاں پر جگہ دے دو وہاں انہیں دفن ہونے کی اجازت دے دو تو حضرت عائصہ صدیقہ نے آپ نے اجازت دے مگر حضرت عمر نے کہ بیٹا جب میں وصال کر جاؤں اس لیے کہ ابھی تو میں زندہ ہوں کیا معلوم کہ انہوں نے میری حیاتی کے اندر کہ میں زندہ ہوں میرے دل کو چوٹ نہ لگے اس لیے انہوں نے میرا دل رکھنے کے لیے کہ دیا ہو بے کہ جب میں انسان کر جاؤں تب جا کر ایک معطبہ اور ان سے اجازت لے لیں اور اس کے بعد سرکار کے روزے کے پاس لے جانے سرکار اگر اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کر دے وزرت عمر کو بھی حضرت سیدنا سیدی کے اکبر کے خاص وہاں پر آپ دفن کیا گیا رب تبارک وزیلہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی حضرت عمر سے حضرت سیدنا سیدی کے اکبر کے لئے آپ فرما کرتے تھے کہ رب تبارک وزیلہ نے مجھے دو وزیر آسمانوں میں عطا کیے ہیں اور دو زمین پر کیے ہیں پوچھا گئے یا رسول اللہ آسمانوں میں کون ہے حضرت نے فرمایا آسمان میں جبرائیل میرا وزیر ہے میکائل میرا وزیر ہے آیا رسول اللہ زمین پر کون ہے آپ نے فرما زمین پر ایک ابو بگر میرا وزیر ہے اور ایک عمر وزیر ہے جیسے ہم اس طریقے سے مدار میں گئے ہیں کل میدان حشر میں یوں ہی وہاں پر پہنچیں حضرت عمر کی یہ شان ہے اور ان تمام صحابہ کو اللہ تعالی نے شان تعالی ہم دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالی حضرت عمر کے واسطے ہمیں حق اور سچ بھولنے کی توفیق تعالی اللہ تعالی ہمارے عیمہ کے درجہ برند فرمائے ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں جو بھی باتیں ہمارے علماء ہمارے عیمہ نصیت کریں اللہ تعالی اس پر چلنے کی توفیق تعالی وما علیہ اللہ بنا و استویر اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا عبی سلام علیکہ سلام اللہ اللہ علیکہ یا ربی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ سلام اللہ سلام علیکہ یا تکا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمہ کا اجازم علیکہ جگمہ کا موسیقی 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 اسے تمہیں سنا جن کا جرد سے جوڑا منایا گیا جن کو دوشے زمین بن پیچایا گیا سگر بھائی تھی کسی کو پیلایا تیری نیزوں سے چلی کرانا گیا خس حسین ابن ہے براہ حسین حسین ابن سنا حسین ابن سنا حسین ابن سنا حسین ابن سنا حسین ابن سنا